بسم اللہ الرحمن الرحیم کوئی قصرت سے کہتے ہیں ایک تو دوسروں کے شرط سے محفوظ رہنے کے لیے اور دوسری قرض کی ادائیگی کے سلسلے میں لوگ پریشان ہیں پریشانی برحال انسانی فطرت ہے انسانی فطرت میں بہت سی چیزیں ہیں اور رب تعالی نے جو اپنا دین اتارا اس دین پر عمل کرتے ہوئے انسان اپنی فطرت کی بہت سی چیزوں کو ٹیم کر لیتا ہے تبدیل تو نہیں کر پاتا لیکن اسے ٹیم کر لیتا ہے ہمارے پاس یہ سب سے بڑا ہتھیار ہے جس سے ہم ان تمام چیزوں کا مقابلہ بہ آسانی کر لیتے ہیں اور وہ ہے رب پر بھروسہ جب رب پر بھروسہ ہونے لگتا ہے تو پھر کسی قسم کی کوئی پریشانی انسان کو فکر مند نہیں کر پاتی انسان کے دل سے ایک آواز اٹھتی رہتی ہے کہ جب میرا رب موجود ہے مجھے لک آفٹر کرنے والا موجود ہے میرے بغیر کہ وہ مجھے لک آفٹر کرتا ہے میری ضروریات جو میرے علم میں بھی نہیں ہوتی وہ انہیں بھی پوری کر دیتا ہے تو اگر میں عرض تلے آگیا ہوں تو پریشانی کی کیا بات ہے میرا رب میرے حال پر مہربانی فرمائے گا مجھے اس قرض سے نکال دے گا لیکن بعض اوقات انسان پریشانی سے اتنا اوورویل ہو جاتا ہے یا کسی وجہ سے اس کے اندر وہ اعتماد کہ میرا رب موجود ہے اور وہ مجھے لک آفٹر کرتا ہے وہ کمزور پڑ جاتا ہے تو ہم اس انگارڈڈ بومنٹ میں بکھر جاتے ہیں اور یہی وہ لما ہوتا ہے جب ہم کسی دعا کرانے والے صاحب کے پاس کسی عامل صاحب کے پاس چلے جاتے ہیں اور بجائے اپنے رب کے سامنے گرگڑانے کی اپنے ہی جیسے محتاج انسان کے سامنے گرگڑانے لگتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں بھی ایسے بہت سے موقع آئے ہیں جو بزاہر دنیاوی طور پر نہای سخت بکھائی دیتے ہیں بات کو آگے بڑھانے سے پہلے میں یہ ارز کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیثیت اللہ کے ساتھ ہے وہ اتنی بلند ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے کے بارے میں دو ہی لفظ کہہ جا سکتے ہیں کہ اللہ کے بعد سب سے بڑے ہیں عظمت کی اس بلندی پروفائیڈز اور پھر اللہ کے محبوب اور محبوب بھی اس قسم کے جن کے محبت میں پوری کائنات تخلیق کردی رب تعالی نے کوئی وجہ نہیں تھی کہ وہ اس قسم کی زندگی گزارتے ہیں یہ صرف اس لیے ہوا کہ اللہ تعالی نے ہم جیسے کمزور لوگوں کے لیے مثال قائم کرنا سی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم ہی میں سے نہ پیدا ہوتے ہیں ہمارے ہی جیسے بشر نہ ہوتے ہیں تو ہمارے پاس تو ایک بہت اچھا بہانہ آ جاتا کہ وہ تو نور سے وہ تو پیغمبر سے ہیں ہم وہاں کیسے پہنچ سکتے ہیں تو پھر ہم تقلید نہ کر پاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ نے چونکہ ہمیں تقلید کیا ہے اللہ ہماری فطر کو بہتر جانتا ہے اس لیے ہمارا وہ بہانہ رب تعالی نے یہ توڑ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے ہی درمیان سے پیدا کیا ہمارے ہی جیسے انسان بنایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی زندگی عطا فرمائی جس میں ہر ہر رنگ پایا جاتا ہے ہر وہ امکانی چیز جس سے کسی انسان کا زندگی میں واسطہ پڑ سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں سے گزارا گیا ہے کہ ایک مثال قائم ہو جائے تاکہ کل کو ہم جیسے کمزور لوگ یہ حوصلہ پاتے رہے ہیں کہ جس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امتی ہیں آپ نے ایسے موقع پر یہ عمل فرمایا تھا تو ہمارا حوصلہ نہ ڈھائے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسے کئی مقام آئے سخت مقام آتے رہے ہیں جنگ احضاب بھی ایسے ہی ایک موقع تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اللہ کے حضور ایک دعا کی تھی جو کہ بعد میں صحابہ اکرام بھی اسے مشکل وقت میں پڑھتے رہے اور اس دعا کی خوبی ہے صحابہ لمبی ہے طویل ہے تو دعا اس کا عربی کا مطلب یہاں پرنٹیڈ فارم میں اویلیبل ہے میں کر دوں گا دو چار دن میں اسے تحریر کروں گا عربی میں اس صحیت کے ساتھ کہ اس میں زیر صبر کا فرق نہ آنے پائے تو بعد میں اسے کمپیٹر پر کمپوز کرا کے آپ کے بینفٹ کے لیے یہاں اویلیبل ہو جائے گی اکلید دو چار دوس کے اندر اس لئے کہ ہم جیسے عجمیوں کے لیے عربی کی دعا کو بیہارٹ پڑھنا ذرا دشوار ہو جاتا ہے اس میں انکان یہی رہتا ہے کہ زیر صبر کا فرق ہو جائے گا اور میں اس سے مہتات رہنا چاہتا ہوں کہ میرے گناہوں کی بہتات اس نہیں ہے کہ میں اس میں مزید کوئی اضافت جانبوٹ کر نہیں کرنا چاہتا اس لئے فی الحال تو وہ دعا میں اردو میں پڑھ دیتا ہوں اور امریکار لکھا وہ مطن آپ کو میں اویلیبل کر دوں گا یہ عذاب پر مانگی گئی دعا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مانگی تھی اللہ کے حضور وہ تھی اس سے پہلے تین بار دروش کی پہلی جائے اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا و مولانا محمد الہی میں تیرے حضور امن کی درخواست کرتا ہوں تیرے پاک نور اور تیرے جلال کی برکتوں کے سدھ کے ہر آفت ہر رنج اور جنوں اور انسانوں کی بلاؤں سے امن چاہتا ہوں جو کچھ تیری طرف سے مجھے پہنچے اس پر راضی ہو میری پناہ تو ہی ہے میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں میری امن کی جگہ تو ہی ہے میں اس کے لیے تیرا ہی دامت پکڑتا ہوں سب زبردستوں کی گردنیں تیج باہرگاہ میں خمیر اور وہ تیرے سامنے ظلیل اخوار ہیں اپنی مخلوق کی حفاظت اور ان کی نگمانی کی کنجیاں تیری ہی خدانے میں ہیں میں تیری ذات کے جلال کے سدھ کے تجھ سے ہی امن چاہتا ہوں اور تیرے حضور رسوہ ہونے سے محفوظ رہنے کی درخواست کرنا ہوں یا اللہ میری پردہ پوشی فرما میں تیری یاد سے غافل نہ رہوں اور تیرا شکر ادا کرتا رہوں رات کے وقت دن کے وقت سوتے وقت جاگتے وقت آرام میں سفر میں وطن میں غرض کے ہر وقت میں تیری پناہ میں رہنے کی تجھ سے دخواست کرتا ہوں تیرا ذکر میرا شعار ہو اور تیری تاریف میرا لباس اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو پاک ہے تیرے نام کو میں تمام عیوب سے پاک جانتا ہوں اے اللہ مجھے رسوائی سے پاک رکھ اے اللہ مجھے رسوائی سے پاک رکھ اے اللہ مجھے رسوائی سے پاک رکھ اپنے عذاب سے اور اپنے بندوں کے شر سے محفوظ رکھ میرے لئے اپنی حفاظت نگبانی کے پردے لٹکا دے اور اپنی رحمت کے دروازے مجھ پر کھول دے مجھے غنی فرما دے مجھے گناہوں کے عذاب سے بچا لے اے اللہ نیکی سے مجھے مالہ مال کر دے تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا مہربان ہے اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد وعلا عالی سیدنا و مولانا محمد و بارک اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و علی اصحابی اجمائن پر ہمتی کا یا روح امین یہ دعا جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھیں یہ دعا مصائب کے اور ظلم اور ستم کے دور ہونے کے لئے ہر مشکل وقت میں پڑھی جا سکتی ہے اس کو ہم اپنا روز کا معمول بھی بنا سکتے ہیں ہر نماز کے بعد اسے پڑھا جا سکتا ہے اور اس کی فضیلت تو یہ ہے کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہی دعا مانی ہے اس سے بڑھ کر افضل دعا کیا ہوگی اسی طرح ایک اور دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے سامنے بیان کی تھی کہ قرض خاکوہ اہد کے برابر کیوں نہ ہو اگر کوئی شخص یہ دعا مانگتا ہے تو اللہ اسے قرض سے نجات دلا دیتا ہے اس دعا کی اصل راوی حضرت بی بی آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہوئی کہ ایک بار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہو نے آکے بی بی صاحبہ سے پوچھا تھا کہ آپ کو وہ دعا یاد ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھائی تھی اور اتفاق یہ ہے کہ یہی دعا حضرت عیسیٰ علیہ وسلم نے اپنے حواریوں کو سکھائی تھی تو بی بی صاحبہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہو کو جواب دیا تھا کہ وہ مجھے یاد ہے اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا بیان کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ آپ نے یہ فرمایا کہ کوئی بھی شخص جو اس مقروض ہے اور بیپنا مقروض ہے اگر یہ دعا رگوڑ نہیں مانگے تو اس کا قرض کا کوہِ اوہد سے زیادہ ہو وہ قرض ادا ہو جاتا ہے تو اس کا بھی عربی کا مطن میں اویلیبل آپ کو کر دوں گا مجھے صرف ایک آتھ دن کی ملت دے دے میں بیٹھ کے تسلی سے کس وقت لکھوں گا اسے اور اس کے بعد کمپوز کر آکے میں آپ لوگوں کے شدمت میں پیش کر سوں گا قرض کی دعا جو ہے وہ ہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و علی سیدنا و مولانا محمد و باری پسل لکھیں اے اللہ اے اللہ گرہوں کو کھولنے والے ہیں اور رنج و غم کو دور کرنے والا تو ہی تو ہے تم بے قراروں کی دعائیں قبول کرنے والا ہے تو دنیا میں مہربان ہے اور آخرت میں نہائی شفیق ہے میں تو اس کی تیری رحمت کے نازل ہونے کی دفعات کرتا ہوں تو مجھ پر اپنی رحمت نازل فرما دے اپنی رحمت کے صدقے مجھے دوسروں سے بے نیاز کر دے آمین سمان صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور دعا جس کے لئے میں نے وعدہ کیا تھا آپ سے وہ دعا جناب حسن بصیر رحمت اللہ علیہ صاحب کی بتائی ہوئی ہے آپ کے خدمت میں شہر کا ایک نہایت موزز آدمی حاضر ہوا تھا اور اس نے کانفیڈنس میں جناب حسن بصیر رحمت اللہ علیہ صاحب کی خدمت میں ارز کیا کہ مجھے حالات خراب ہو گئے ہیں اور مقروض ہو گیا ہوں آپ مجھے اس میں آزم بتا دیجئے تاکہ میں وہ پڑھ کے اللہ سے ادائی کرز کی دعا کرلوں اور اللہ تعالیٰ مجھے کرز سے نجات دلا دیں جناب حسن بصیر صاحب آپ کی کنیت ابو سعید تھی آپ نے اسے کہا کہ یہ دعا پڑھ لو اور انشاءاللہ تعالیٰ اس قصد کے قرض دور ہو جائے گا تو در حقیقت اس میں اس میں آزم چھپا ہے اس آدمی نے جب وہ دعا پڑھی تو اسے مسجد میں اشرفیوں پڑھی بھی بھی جیسے میں نے لاست سنڈیز ذکر کیا تھا کہ اشرفیوں کی تحلیق پر ایک تحریر تھی کہ تم نے بہت بہت کم مانگا اگر تم نے مجھ سے جنت مانگی ہوتی تو میں تمہیں جنت عطا کر دیتا تو ان اشرفیوں سے ان صاحب نے پرقرض عطا کر لیا تھا یہ دعا اگر آپ چاہیں تو حجت کی نماز کے بعد مانگ سکتی اس کے علاوہ بھی کسی بھی نماز کے بعد یہ دعا مانگی جا سکتی ہے پابندی نہیں ہے کوئی جب ترہے مانگتے رہی ہم اگر باوضو ہیں اس دعا کے مانگنے کے لئے ضروری ہے کوئی انسان باوضو ہو کہ جیسے میں ارس کی آئیس میں پوشید آئے اس میں آدم مناسب یہ ہوگا کہ یہ اس دعا کو اگر آپ چلتے پھرتے بھی پڑھیں تو باوضو حالت میں پڑھئے اسی امید تو ہے کہ ملکات بے پناہ حاصل ہوں گی یہ جو اس سے پہلے میں دعا پڑھنے سے پہلے یہ قصہ جو بیان کرنا ہوں اور تھائلی پر جو لکھی تحریر میں نے ارس کی اس کو بیان کرنے کے پیشے میرا مقصد یہ تھا کہ ایک چیز تو ہم پر یہ واضح ہو جائے کہ جس شخص نے اس میں آزم کے ذریعے سے رب کو پکارا اور اضائی قرض کی دعا کر لی تو اشرفیاں تو اویلیبل ہو گئیں اس شخص کو لیکن وہ جو تحریر لکھی ہے تھائلی پر وہ تھائلی کی تحریر در حقیقت مجھے تو اطلاع کی نسبت ایک گلہ دکھائی دیتا ہے کہ رب اپنے مندے سے یہ فرما رہا ہے کہ تُو نے تو مجھ سے بہت کم مانگا اگر جنت مانگتا تو میں دیتا تو اللہ کے نزدیک کو جو میں ارس کیا کرتا ہوں کہ دنیاوی مال حضر کی کوئی حیثیت نہیں ہے یہ کوئی وقت نہیں ہوتا نہایت حقیرتیز ہے رب کے نزدیک ہم رب سے اگر کچھ مانگیں تو اس کے شاہین نشان تو کچھ مانگیں اور میرے نزدیک رب کے شاہین نشان صرف اس کی اپنی ذات ہے باقی سب بھیج ہیں کیزیں تو اگر اس سے ہم اس کی ذات ہی مانگنا چھت کر دیں اور اگر رب ہمارا ہو گیا تو اس کی ساری کائنات ہماری ہے پھر پیچھے کیا لے گیا میں بار بار کہتا رہتا ہوں اور ہو سکتا ہے کہ یہاں آنے والے اکثر حضرات اس بات سے جزبز بھی ہوتے ہیں موقعی میں اس کا عجیب و غریب قسم کے منطق ان کے سامنے رکھتا ہوں لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر اسلام کو دہرائی سے دیکھا جائے تو نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ یہ دنیاوی مال و ذر آرام و آسائش یہ رب کے نزدیک بہت ہی حقیر ہے تو یہ تھیلی پر لکھا ہوا جمعہ بیسی کی طرف اشارہ کرتا ہے وہ دعا استرافی ہے اللہم صلح علی سیدنا و مولانا محمد و بارک و سلم اللہم صلح علی سیدنا و مولانا محمد و بارک و سلم اللہم صلح علی سیدنا و مولانا محمد و بارک و سلم یا اللہ یا اللہ یا اللہ انت اللہ انت اللہ و لا اللہ انت اللہ لا الہ الا انت اللہ واللہ اللہ انہ لا الہ الا اللہ اگزو اندین ارزوکنی ارزوکنی باد الدین صلی اللہ علیہ وسلم محمد و آلیہ صحابہ احمد و رحمت اللہ یہ وہ دعا ہے چونکہ اس میں اسم عاظم ہے اس کو عربی میں میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا یہ اتنی جلدی یاد نہیں ہوتی ہے دعا یہ میرا ساتھی سکر باعث میں یہ ہے تو ویڈیر ستر کی دعا لیکن اسے یاد ہو تو وہ ایک زمانہ گزر جاتا ہے شاید اس میں اسم عاظم کی موجود جی کا اثر ہے اس میں میری تجویز یہ ہوگی کہ اسے لکھ سیجئے جب آپ ازبر آپ کو ہو جاتا تو بھی اسے لکھ سیجئے اس میں غلطیاں کیجئے یہ جو تھیلی پر تحریش تھی اس سے مجھے ایک ایسا یاد آ گیا کہ ازبر عاظم کی پیدائش بڑے نامسائد حالات میں ہوئی تھی عمر کوٹ کے مقام پر یہ عمر کوٹ اب سرنس کے اس حصے میں ہے جو پاکستان کے پاس ہے اور یہ وہ وقت تھا جب ہمائیوں کے پاس اس میڈ وائف جس نے اس کی پیدائش میں ہیلپ کی تھی اس کو دینے کے لیے کچھ نہیں تھا تو ایک آخری انگوٹھی ہمائیوں کی انگلی میں رہ گئی تھی تو وہ انگوٹھی اس نے اس خاتون کو دے دی تھی یہ کہہ گئے کہ زندگی میں اگر مجھے دوبارہ موقع ملا تو میں تمہیں مالا مال کر دوں گا اس کے بعد ہمائیوں کو ایران میں پناہ لینے پڑی وہاں کافی دیر رہا وہاں پھر دوبارہ تیار کر کے آیا اور اس نے تخت پر دوبارہ قبضہ کر لیا اندوستان کی تخت پر لیکن اس سارے پروسس کا نتیہ ہے نکلاتی اکبر کو تعلیم نہ دلائی نہ سکی ایک بڑا جانسار جنرل تھا ہمائیوں کا بہرم خان یہ جینئس تھا یہ شخص لیکن انفورٹنیٹلی تعلیم یافتہ نہیں تھا بہرم خان کو ان حالات کے جبر کے تحت اکبر اعظم کا تعلیم مقرر کیا گیا تھا بہرم خان ہی نے اکبر اعظم کو سکھایا جو فنون ہے حرب وزرب تلوار زنی اور سپاگری کے دوسرے فنون اس میں وہ بہرم خان تاک تھا اور جینئس تھا وہ شخص لیکن دوسری قسم کی تعلیم نہ دے سکا کیونکہ خود بھی وہ بے بہرہ تھا اس سے اکبر اعظم بہت ہی کم عمر اور بھائیوں کے مر جانے کے بعد تخت پر بیٹھا اور بہرم خان نے بڑی وفداری کا ثبت دیا اکبر اعظم کو تخت پر بٹھا کے اس کا اطالی خود مرحان فرسل حکومت کو اس نے جب تک کہ اکبر سر نے بلوگت کو نہیں پہنچا وہ حکومت کے امور جینداری سے بہرم خان چلاتا تھا بہرم خان کی اس طاقت کی وجہ سے دربار میں جیلیسیس بہت تھی اکبر اعظم چودہ سال کی عمر میں تخت پر بیٹھا تھا درباری مقصد سازشیں کرتے رہتے تھے اکبر اعظم کے کان بھرتے تھے جب یہ بڑا ہو گیا تو لوگوں نے کہا کہ اصل بادشاہ تو بہرم خان ہے اور وہ اتنی طاقت پکڑ گیا جب چاہے گا تو مرحان فاکر پڑک دے گا اکبر اعظم اپنی ناتر جبرکاری کناپ ان کی باتوں میں آ گیا اور اکبر اعظم نے بیرم خان سے کہا کہ اب آپ بڑے ہو گئے ہیں تو آپ حج کو چلے جائیے سواروں کا ایک دستہ دیا گیا بیرم خان کو اور بڑی عزت کے ساتھ رخصت کیا گیا حج کیلئے جب بیرم خان کو جات کاٹی آغار کے قریب پہنچا تو جات کو چھاپہ مار کے اسے قتل کر دیا گیا بیرم خان تو قتل ہو گیا لیکن اکبر اعظم کو بعد میں بڑا شدید شدمہ ہوا اس بات کا اور اکبر اعظم نے اپنے اس گلٹ کو ختم کرنے کے لیے احساس جرم کو مارنے کے لیے بیرم خان کا بیٹا سا عبد الرحیم اس کو اپنا لیا اور اسے شہزازے کی طرح شاہی محل میں رکھ کے نہایت عالی قسم کے استاد اس کی تعلیم اور تربیت کے لیے رکھ دیئے تو عبد الرحیم نے شاہی محل میں شہزازے کی حیثیت سے تعلیم بھی پائی اور تربیت بھی پائی کیونکہ باپ جینئس تھا اور تعلیم ہوئی شاہی محل میں تو عبد الرحیم اپنے باپ سے بھی زیادہ باپ جینئس نکلا اس میں علم و عذب کا ذوق بہت تھا فنون سپاگری کا بھی ماہر تھا تو جب وہ بڑا ہوا تو اکبر اعظم نے اس کو خانے خانہ کا خطاب دیا تاریخ میں تاریخی سے خانے خانہ کے نام سے ڈاگتی ہے بہت جینئس شخص تھا تو ایک رات وہ سفر کر رہا تھا رات کو پڑا اور جنگل میں اس نے ڈالا تو آدھی رات کو جنگل کے ویرانے میں اور رات کے سناتے میں ایک آواز بھونڈی جو بہت ہی خوبصت لے سے فارفی کی ایک ربائی پڑھ رہا تھا اور چونکہ میرے اندر حصے لطیف ہیں نہیں اس لئے اچھی چیزیں یاد نہیں رہتیں اس کا ایک بندی مجھے یاد ہے اس ربائی کا وہ ربائی اس طرح کی تھی کہ منم کے ہر جا رسید خیمہ زردک بارگاہ ساخت کہ بادشاہ جہاں بھی جاتا ہے جنگل میں سہرہ میں ویرانے میں اس کے تو صرف خیمے گاڑے جاتے ہیں اور درباز سر جاتا ہے وہ ربائی پوری یوں تھی کہ بادشاہ کہیں بھی چل جائے کسی حالت میں بھی ہو بادشاہ بادشاہ ہی رہتا ہے تو اس کے در پر مانگنے والوں کو خالی ہاتھ لوٹایا نہیں جاتا اس ربائی کا پورا مطلب ایسا تھا تو یہ ایک اس کا بند تھا کہ منم کے ہر جا رسید خیمہ زردک بارگاہ ساخت وہ اتنی خوبصت لے میں کسی نے یہ ربائی گائی تھی کہ عبد الرحیم خانہ خانہ نے سپائیوں سے کہا کہ جو شخص پڑھ رہا ہے اسے بلا کے لاؤں پکڑے کے لاؤں میں بس لائے تو وہ بھیق مگا فقیر تھا تو خانہ خانہ نے کہا کہ یہ تم رات کی سناٹے میں اس وقت آجی رات کو جنگل میں کیا کر رہا تو اس نے کہا مجھے اطلاع ملتی کہ ایک بادشاہ ایدہ سے گزر رہا ہے تو آپ کے خیمے اور ان کی لائٹ دیکھ کر میں آ گیا اور میں سزا لگا رہا تھا تو خانہ خانہ نے سونے کے اشرفیوں کی ایک تھائلی نکالی اور اس کے حوالے کر گی لے لو اگلی رات جب پڑھو ڈالا پھر آجی رات ہوئی پھر وہی آواز گونجی سناٹے میں خانہ خانہ نے پھر اسے بلوغایا ایک تھلی اور دی دی تیسی دات بھی یہی قصہ پیش آیا چوتھی رات خانہ خانہ اس آواز کے انتظار میں ساری دات جاگتا رہا جب صبح تک آواز نہیں آئی تو اس نے سپاہیوں کو بھیجا کہ تلاش کر کے لاؤ کہ کہاں گیا فقیر سپاہیوں نے تلاش کیا آکر کہا کہا وہ تو کہیں نہیں ملتا قائب ہو گیا اس نے ایک واہ خوبصور جملہ کہا بدبخت بہت کم ظرف تھا تین تھیلیوں ہی پر تل گیا میری تو سات پراؤت ہیں میں نے سات تھیلیاں اس پہلی رات یہ اللہ ذکر کر رکھ لیتی کیسے دے دو گا تو اپنی کم ظرفی پر صرف تین تھیلیوں ہی میں بگت دیا تو یہ دعا پڑھنے والا بھی کچھ اس تھیلی پر وہی میسج اس کو ملا ہے رب تعالیٰ کی طرف سے تو رب سے مانگتے وقت ہم کم ظرفی کا ثبوت دے جاتے ہیں رب کا ظرف تو بہت وسیع ہے انسان لیتا لیتا تھک جاتا ہے وہ دیتا ہوا نہیں تھکتا یہ اور بات ہے کہ ہماری خواہشات ہی اتنی چھوٹی ہیں کہ وہ رب کے ساتھ میں بیان بھی کیا کریئے تھا ہم مانگتے ہی رب سے دنیا آئیں یہ آج یہ دعا تو آپ کے خدمت میں پیش کر دی میں نے جس کے لیے مجھے پیسٹر کر رہے تھے آپ اکلم بے عرصے سے اللہ تعالیٰ آپ کے دل کے خواہشات پوری کر دے کسی قیر ملک سے ایک سوال ہے کہ in your last lecture I heard on the net you said that nothing extra word can be said while offering prayer آگے انہوں نے ایک مسال کوٹ کی ہے I heard or read that Prophet ﷺ used to do dua seven times seven occasions while offering prayers اس کے سلسلے میں میری گزارش یہ ہے کہ دعا اور نماز کے اندر پڑھی جانے والی چیز ہیں یہ دونوں مختلف ہیں نماز کی قید اور حدود تکبیر اولا سے لے کے سلام پھیرنے تک ہے جب ہم سلام پھیر لیتے ہیں تو اس سلام پھیرنے کے بعد ہم دعا سا ایک بار مانگیں سات بار مانگیں یا تین بار مانگیں وہ نماز کے اندر شمار نہیں ہوگی وہ outside the prayers ہے جب ہم اللہ وقبر کہتے ہیں ہاتھ باندھ لیتے ہیں پھر ہم پر پابندی ہوتی ہے کہ ہم نماز کے فرائض اس کے سنت اور اس پہ عمل کریں جس طرح سورہ فاتحہ پڑھنا اس کے بعد کم سے کم تین آیات پر مبنی سورہ پڑھی جائے کم سے کم تین آیات یا اس سے زیادہ پڑھی جائے اس کے بعد پھر تکبیر کہنا رکو میں جانا سجدے میں جانا ارتحیات میں بیٹھنا یہ سب پابندیاں ہیں اور اس کے اندر جو جو چیز پڑھی جاتی ہے اس کے علاوہ ہم ایک لفظ اپنی طرف سے ایڈ نہیں کر سکتے اگر کہیں کسی وجہ سے تکلیف ہوئی ہمارے ڈیسن کے کسی عزب میں حالت قیام میں آتے ہوئے رکو میں جاتے ہوئے سجدے میں جاتے ہوئے یا تحیات میں بیٹھتے ہوئے اور ہماری زمان سے باواز بلند یا پورا لفظ اوف کا نکل گیا تو نماز نہیں ہوگی ہمیں لوٹانا ہوگی نماز لیکن دعا سلام پھرنے کے بات مانگی جاتی ہے وہ ہم چاہے جتنی بات چاہے مانگی جاتی ہے اس میں کچھ بھی کہتے نہیں دوسرا سوال انہی صاحب نے کیا ہے کہ جتنی ہے لیکن کچھ عالم ایسی ہیں جہاں زندگی ہے وہ اپنے رب کی طرح سے بھیجے گئے مذہب پر عمل بھی کرتے ہیں جیسے فرشتیں وہ اللہ کی عبارت کرتے ہیں تو اس کو بیان کرتے ہیں اب یہ سب بات کرنے سے پہلے میں ایک واضح کر دوں اگر سے کئی موقعوں پر اس کا ذکر ہوا یہاں کہ یہ جو مذہب کا ہم نے ذکر کیا جوڈیزم ہے کرسٹینٹی ہے جو آسمانی کتابیں ہیں اور صحیفیں ہیں وہ سب اللہ کی طرف سے اتارے گئے ہیں یہ ایک میسیج تھا جس کی اپتداو حضرت عظم علیہ السلام سے ہوئی اور اس کے بعد آج سے اجسا یہ میسیج ایک کلیر شکل لیتا گیا اس میں نے ارز کیا تھا کہ رب تعالیٰ کا حکم بھی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی کہ انسان کو اپنے مخاطب کی ذہنی سطح کے مطابق گفتگو کرنی چاہیے تو جب رب ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہم اپنے مخاطب کی ذہنی سطح کے مطابق گفتگو کریں تو رب تعالیٰ خود بھی یقیناً اس پر عمل کرتا ہے تو جب انسان ذہنی طور پر اتنا طرح کیافتہ نہیں تھا تو اس وقت جتے ہیں پیغام اتارے گئے انسان کے لیے وہ اس وقت کے انسان کی ذہنی سطح کے مطابق تھے اسی لیے وہ کم سبسٹینس اپنے اندر رکھتے تھے لیمٹیڈ سبسٹینس تھا اس کا جنہوں انسان ذہنی ارتقاء میں آگے بڑھتا چلا گیا اس کا ذہنی ارتقاء ہوتا چلا گیا تو میسیج زیادہ سبسٹیکیٹڈ ہوتا چلا گیا زبور اتاری گئی تورہ اتاری گئی جسے ہم تورات کرنے ہیں پھر بائبل آئی یہ زورہ تورہ بائبل اور آخر پر قرآن پاک یہ سب ایک ہی میسیج لیے ہوئے ہیں ایک ہی میسیج کی کانٹینیوٹی ہوئی ہے جتنے رسول پیغمبر اور نبی تشریف لائے دنیا میں وہ ایک ہی پیغام کی کانٹینیوٹی لیے ہوئے تھے تو تکمیل ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جب اسلام نازل ہوا اس کا نام اسلام رکھا گیا اسی طرح کتابوں کی تکمیل ہوئی قرآن پاک پر یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک میں وہ تمام باتیں بیان کی گئی ہیں جو زورہ تورہ اور بائبل ان تینوں کتابوں میں بھی ہیں وہی قصے بیان کیے گئے ہیں وہی میسیج ہے ہمیں جو فرق محسوس ہوتا ہے وہ دو طرح سے ہیں ہم نے چونکہ گہرائی سے متعلق نہیں کیا کتابوں کا زبان سے تو ہم کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر کہ اللہ ایک ہے اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں یہ توحید ہے ہم تصدیق کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں ہم ایمان لائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور ان سے پہلے آنے والے تمام پیغمبروں پر پھر ہم یہ اقرار کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے قرآن پاک پر کہ وہ آسمانی کتاب ہے اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب اور اس سے پہلے نازل ہونے والی تمام کتابوں پر یہ ہم اقرار تو کرتے ہیں لیکن یہ حقیقت ہمارے ذہن سے اکثر مہب ہو جاتا ہے اور ہم انجانے میں نگیج کرنا شروع کر دیتے ہیں ان کتابوں کو فرق یہ ہے کہ وہ جتنے بھی رسول پیغمبر اور نبی تشریف لائے نیا میں وہ صرف اسی قوم کے لئے تھے جہاں وہ اتارے گئے کیونکہ وہ لیمیٹڈ پیغان تھا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالموں کے لئے عالمین ہیں لفظ وہ تمام عالموں کے لئے بھیج گئے تھے رحمت اللہ علمین اسی لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جاتا ہے اسی طرح کتاب تمام لوگوں کے لئے ہے لیکن اس سے فائدہ وہ لیتی ہیں جو ہدایت کی آپ کا لوگ ہیں یہ قرآن کے اپنے الفاظ تو اس سے یہ بات کلیئر ہو جاتی ہے کہ یہ جو پیغمبروں کا لکھا وہ انگریزی تھوڑی میرا خال جلدی میں اس کو پراپر تحریز نہیں کر پائے جو جاننا چاہتے ہیں جو پیغمبر یہاں تشریف لائے جو پیغام لے کر آئے کیا وہ ان لوگوں کے لئے بھی تھا جو دوسرے عالموں میں جہاں اگر آبادی ہے تو وہ رہتے ہیں تو میں یہ ارز کر رہا ہوں کہ وہ پیغمبر جتنے بھی اترے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سب کے سب لوکل آئیز تھے اپنے اپنے قوم کے لئے تھے تبھی قرآن نے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا وہاں یا بنی اسرائیل ان کو مخاطب کیا گیا اس سے ایک پٹیکلر قوم کے لئے تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالموں کے لئے رحمت العالمین ہے تو جہاں جہاں یہ پیغام پہنچتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے سے اور یہ پیغام دیا تو یہ تمام انسانوں پر یہ فرض ہو جاتا ہے کہ وہ ایمان لے آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں اور اس کے آخری نبی ہیں اسی طرح کتابوں کی بات جب ہوتی ہے تو جہاں جہاں کسی کے علم میں یہ آئے کہ یہ کتاب نازل ہوئی اس پر یہ فرض ہو جاتا ہے کہ وہ قرآن پاک پر ایمان لے آئے کہ یہ آفا کی کتاب ہے دیوائن بک ہے اللہ کی طرف سلطہ رہی گئی ہے یہ اللہ کا بھیجا ہوا پیغام ہے جو اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک موجھ جایا تو یہ جو دوسرے مذہب کے ماننے والے ہیں یہ اللہ ہی کے بتائے ہوئے پیغام پر عمل کرتے ہیں لیکن سرکشی کی ہے انہوں نے کہ جب ان کے پاس آنے والا میسج جس کو یہ تصریم کرتے ہیں اس کی پیروی کرتے ہیں ان کے پاس ایک سپرسیڈیٹ میسج محدود ہے اس کو سپرسیڈ کیا ہے قرآن پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو نازل ہوا تو اللہ کا نازل کیا ہوا پیغام انہوں نے ماننے سے انکار کیا ہے یہ ان کی سرکشی ہے اس کی سزائے نہیں ملے گی اس لئے ان سے سزاد ہونے والی نیکیاں یہ جو نیکیاں کرتے ہیں رب کسی کی نیکی اپنے ذمہ ادھار نہیں رکھتا اس کا آجر ان کو دنیا ہی میں تمام تردی دیا جائے گا آخرت میں ان کے لئے کوئی عذر نہیں ہوگا کہ انہوں نے اللہ کی پیغام سے سرکشی کی بھی ہے جس مذہب پر یہ چل رہے ہیں وہ اللہ کا بھیجا ہوا نہیں کیونکہ اس سے ہمارا اپنا ایمان خطرے میں آ جائے گا کہ ہمارا ایمان یہ ہے کہ یہ کتابیں اللہ کی نازل کیوئی ہیں اور وہ سچی کتابیں یہ اور بات ہے کہ ان لوگوں نے اس میں تحریف کر دی لیکن بائبل ایسیت جو اتاری گئی تھی وہ سچی ہے اور اللہ کی بھیجی ہوئی ہے اس پر ہمارا ایمان ہے اور ہم اس کا احترام کرتے ہیں لندن میں جہاں میرا گھر ہے اس کے پروس میں مریض کے سب انگریض رہتے ہیں وہاں اور اتفاق یہ ہے کہ میں اکلوتا وہاں پورے ایریا میں ایک اکلوتا مسلمان تو ہر کرسماس پر اگر میں یوکے میں ہوں تو اپنے پروسیوں کے یہاں ان کے دستور کے مطابق چوکلیٹ کے پیکٹ بھیجتا ہوں ویڈ کرسماس کارڈ ایک یا دو سال تو وہ کچھ نہیں بولے انگریض جب تیسی بار بھیجا تو ایک انگریض میرے پاس آیا کہنے لگے یہ ہر سال ہمیں تمہاری طرف سے پیکٹ آتا ایسے لیے یہ ہے اپلکشن ہوں کہنے لگے یہ بتاؤ کہ تم مسلمان ہوں الحمدللہ تو پھر تم کرسماس کیسے مناتے ہو اس کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ مسلمان ہو تمہیں تو نفرت کرنی چاہیے یہ ان کے ذہن میں اس سے میں نے کہا کہ آئے میں مسلمان ہوں اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پدائش کی خوشی میں تم سے زیادہ مناتا ہوں کیونکہ میں بہت لاؤڈلی پروکلیم کرتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے سچ نبی تھی اور وہ صاحب کتاب تھے ان پر کتاب نازل بھی تھی اب وہ کتاب بھی سچی ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام صرف تمہارے نبی تو نہیں ہیں میرے نبی ہیں میں بھی ان کو سچا مانتا ہوں تو جب میں ان کو سچا مانتا ہوں تو ان کے پدائش کی خوشی مانانا میرے لئے تو کوئی پوری بات نہیں ہے وہ بات اس کو حضم نہیں ہوئی تھی جس طرح اس نے مجھے وائڈ آئی ایکسپریشن دیا اس بات پر آنگے پھاڑ کے اس نے دیکھا کہ کیا کہہ رہا ہے تو اسے پھر میں نے ایکسپلین کیا کہ میرا ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ میں سچے دل سے اس بات پر ایمان نہ لیا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دوسرے پرگمبر اور بائبل اور تورہ اور زورہ یہ سب آسمانی کتابیں اللہ ہی کتاب اسے بھیجی گئے وہ بہت دیر میرے پاس خاموش بیٹھ کے سوچتا رہا کچھ اور زمین کو دیکھتا رہا اس کے بعد اسے شکریہ آزا کیا اور چلا گیا بات یہ ہے کہ تھوڑا سا ایک فرق ہمیں اپنے ایکسپلینس ملانا پڑے گا جو ہم لوگوں سے بات کرتی ہیں یہ شاید آپ لوگوں کے لئے بڑا دھچکا لگا اس بات کا کہ میں نے اس سے یہ کہا کہ کرسیمس میں بھی منا سکتا ہوں وہ کرسیمس منا نہیں ہے میں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے کے خوش منا رہا جب میں انہیں مانتا ہوں کہ وہ اللہ کے سچے رسول تھے تو ان کی پتا ہے کہ خوش منانے میں کیا حرج ہے میں اگرچہ وہ ظاہر نہیں کرتا کہ نائے کپڑے پہن کے اور چرچ میں چل رہا ہوں خوش منانے وہ نہیں ہے میرا اپنا طریقہ بحثیت مسلمان کے کہ اللہ کا شکر ادا کیا جائے کہ یا اللہ لوگوں کو بھی ٹھیک کرنے کی فکر تجھے رہتی مجھ جیسے انسان کو بھی ٹھیک کرنا چاہتا ہے کہ میں بھی نہ بگڑا رہ جاؤں بنیہ میں تو اس کے لیے تو نے اپنے کتنے نبی بھیجے یہ ہمیں نالائک تھے کہ ان کے قدر نہ کی میرا خوش منانے کہ تو یہ طریقہ ہے کہ رب کے حضور نماز پہلے کے میں اس سے یہ عرض کر دوں اور اپنی نالائکی کا اعتراف کرلوں کہ تو تو ہمیشہ مہربانی کرتا ہے میرے ساتھ یہ میں ہی نالائک ہوں کہ میں کوئی سملتا نہیں جب آپ سے کوئی کرسٹین بات کرتا ہے تو بیار اس کی کہ اس کو آپ دور کو آئیں اپنے آپ سے دور کر دیں یہ کہہ کہ دور ہٹ کے بات کرو ہم پلید ہو جائیں نہیں اس طرح لوگ مسلمانوں سے دور بھاگتی ہیں جب کوئی ہمارے قریب نہیں آئے گا تو سیدھی راہ کو کیسے پکڑے گا یہ تو اہل کتاب ہیں جن کا قرآن میں بھی ذکر ہے اور یہ وہی اہل کتاب ہیں جن کے بارے میں رب تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ ہاں اہل کتاب میں کچھ صاحب علم ہیں رب تعالیٰ نے قرآن میں یہ کہا ہے تو ہمارے تو اولیاء کرام نے کفار اور مشرقین کو اپنے آپ سے دور نہیں دوگایا ان سے نفرت کا پرسنل ایگزائمپل سے ان کو مسلمان کر لیا انڈیا میں کیا ہوا جہاں آپ داتا گنجبکش رحمت اللہ علیہ صاحب نے کیا محسد اپنایا تھا جہاں آپ خاری غریب نواز صاحب نے کیا محسد اپنایا باب فرید گنشکر رحمت اللہ علیہ صاحب نے کیا محسد اپنایا یہی محسد اپنایا انہوں نے کفار کو اور مشرقین کو مسلمان کیا تھا اور اپنے ایرزگرد اکٹھا کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ چونکہ ہندو بڑی شدت نفرت کرتا ہے مسلمان سے وہ کبھی بھی نہ ٹکنے دے انہیں تو ایک تو انہوں نے اپنی ذاری حالت سازو کیسی بنائی پھر ہندو اپنی دنیاوی مسائل لے کر جب ان کے قریب آیا یہ دیکھ کے کہ ان کی حالت سازو کیسی ہے تو یقین یہ بھی رب کے حضور دعا کرتے ہوں میں تو ان کے لئے دعا کی رب تعالیٰ کو اپنا چکے پہکام پھیلانا مقصود ہے تو رب تعالیٰ نے وہ دعائیں قبول کی لوگوں کے مسائل حل ہوئے تو وہ لوگ عقیدت اور محبت سے پاس آنے لگے کہ ان سے ہمیں فائدہ ملتا ہے تو جب قریب آئے تو ان کا ذاتی کی اردار اتنا خوبصورت تھا کہ وہ پھر مسلمان ہوتے چلے گئے یہی میسرد انہوں نے یوز کیا ہے انہوں نے تو کفار اور مشرقین کے لئے استعمال کیا ہم اہل کتاب کو دور دوڑا دیتے ہیں باتوں سے دین کی خدمت نہیں ہوتی بلکہ نقصان ہوتا ہے ان لوگوں کو اپنے قریب بلائیے جیسے کہ چود سو سال پہلے مسلمان کرتے رہی ہیں ایسی مثالیں بھی ملتی ہیں وہ ایک ذک مجھے یاد نہیں ایک فتح کے بعد یہ غالبن حضرت عمر بن ناس سے ان کے ساتھ بہت کم فوج رہ گئی تھی ایک شہد فتح کیا اور دفتور کے مطابق اعلان کر دیا فوجوں میں اور وہاں کے شہریوں میں بھی کہ جو ہم پر تلوار نہیں اٹھاتا اسے امان ہے کوئی فوجی کسی کے گھر میں جا کے لوٹ مار نہیں کرے گا کسی عورت بچے اور بڑے پر ہاتھ نہیں اٹھائے گا کسی خاتون کی بے حرمتی نہیں کرے گا کوئی فوجی اور شہریوں سے کہجیا گیا کہ اگر کوئی شکایت ہو تو فوجی ساٹر میں احسان دن آئی جائے تو ایک دن دو عیسائی خواتین نے آتے شکایت کی کہ صاحب آپ کے فوجی ہمارے گھر گھر گھسائے دیرات اور ہماری بے حرمتی کر دی ہے انہوں نے اسی تحقیق کی الزام ثابت ہو گیا باوجود اس کے کہ فوج بہت کم تھی اور اپنے مرکز سے کئی ہزار میل دور تھی آپ نے عیسائی عورتوں کے شکایت پر اپنے ان دونوں سپائیوں کی گرزیں اڑا دی اس کا نصیحہ یہ ہوا کہ اس شہر میں بسنے والے عیسائی دھر دھر مسلمان ہونے لگے میں نے یہی پر یورش علم کا قصہ سمائے تھا تو جب ہم کردار کا مظاہرہ کرتے ہیں تو پھر نصائج بڑے مضبط ہوتے ہیں اور جب ہم دوسرے سے نفرت کا اظہار کرتے ہیں تو جواب میں نفرت ملتی ہے کوئی قریب نہیں آتا ہمارے اور جب قریب نہیں آئے گا تو مسلمان نہیں ہوا اللہ کا پیغام اگر ہمیں پھیلانا ہے تو ہمیں محبت کا اظہار کرنا پڑے گا غیر مسلموں کے ساتھ بھی اور گناہگاروں کے ساتھ بھی وہ تو آپ کرتے ہیں اس لئے یہاں جمع ہیں ورنہ مجھ گناہگار کے اردد کہاں جمع ہوتے آپ انشاءاللہ تعالیٰ باقی دعائیں اور یہ سوال جو رہ گیا ہے کچھ اس کا انشاءاللہ نیک سندگی اگر زندہ رہا ملاقات ہوگی اس میں بات کریں گے بات کریں گے